موسیقی سارت ایسر آچار صاحب آپ کو ویلکم ہے بینکاک میں اور آج ہم جس کاز کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اور بیٹھے ہیں اور میں یہ چاہوں گا کہ ہم فلم ادھورے لوگ کے جس کاز کے لیے آپ کو یہاں پہ بنایا گیا ہے اور جس کے لیے ہم اس فلم کو لے کر چلیں گے آج ہم وہی گفت کے لیے اور ہم آج جانیں گے کہ یہ جو فلم ہے یہ اس کو جو اس کا سکرین پلے ہے اس کی جو رائٹنگ ہے جو اس کی سنپسیز ہیں اس کی ساری چیز ہیں ہم اس کو ایڈسکس کریں اور ہم آج اس کو ہم امیجنیشن بس کی کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کتنے جلدی اب اس طرف آگے بڑھتے ہیں اپنے پروڈیسر کے لیے اپنے ڈریکٹرز جو ہمارے مارے تین ہیں کتنے بڑے ہیں ہم نے مہنگے اور اکیمتی لوگ ہمارے ساتھ ہیں جو ایک ہارٹ کی دنیا میں اپنا ایک نام رکھتے ہیں مقام رکھتے ہیں ہم ان کو کتنے جلدی یہ چیزیں دے سکتے ہیں تو میری نام سے دروہاست ہے کہ ہم اپنے پورے دل و جان کے ساتھ اس کو جلدی 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 اس کو ہمارے ذن میں ایک ڈیوٹی ہے اس کو ہم بایت اکمیتی ہے جلدی جلدی میں سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں ساری محبت کے لیے ساری پیار کے لیے اور میرے سارے سفر کے دوران آپ نے جو کمال مہربانی اپنی دعائیں اور اپنی محبتیں میرے ساتھ بانٹیں میں ان کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں اور آج بلا کر خدا لیے ممکن کیا کہ ہم اکٹھے ہو سکیں اور یہ جو میگا پروجیکٹ ہے جس کے لیے خدا نے ہمیں چنا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا آپ کا یا ہمارا پروجیکٹ نہیں ہے یہ خدا کا پروجیکٹ ہے خدا نے اپنے پروجیکٹ کے لیے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے اور ہماری یہ ذمہ لگایا ہے کہ ہم نے یہ وہ کام کرنا ہے جو میں اپنی ناکس اکٹر کے مطابق یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح گاہ نے موسیٰ کو بنی اسرائیل کو مصر کی گنامی میں سے نکالنے کے لیے استعمال کیا اپنے ایک انسٹرمنٹ کے طور پر اپنے ایک آلہ کے طور پر اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو بسنے والی مذہبی یہ پیتے ہیں بین خصوص جمعی لوگ ہیں جن کی پاکستان کو بنانے میں پاکستان کی تعمیر میں پاکستان کی ترقی میں پاکستان کی کشاری میں پاکستان کی تعلیم میں اور پاکستان کے سیب کے میدان میں جن کی دران قدر خدمات ہیں آج تو ان کے ساتھ پاکستان میں ہو رہا ہے میں اس بات یہ ایک بڑی تقلیم کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اس وقت پاکستان کے لیے قربانیاں دیتی ہمارے عباوجدار یعنی کہ مسیح قوم کے جو زومات ہیں جو ہمارے اس وقت کے عقابرین تھے جنہوں نے اپنا ڈارہ بلاند کیا تھا کہ اس میں پہ بولی پھائیں گے پاکستان بنائیں گے میں سوچتا ہوں کہ اگر وہ یا ان کی روح یہ سارے سین یا جو جو کچھ مسیحوں کے ساتھ پاکستان میں سوٹھ رہا ہے اگر ان کی روح یہ چیزیں دیکھ رہی ہوگی تو اچھکینم کو پانت رہی ہوگی کہ ہم نے تو ایسے پاکستان کے لیے سٹرگل نہیں کی تھی ہم نے ایسے پاکستان کے لیے کوشش نہیں کی تھی ہم نے ایک سے پاکستان کو اپنا مینڈیٹ نہیں دیا تھا ہم نے تو ایک ازاد خطبختار اور ایک پور امن خطہ جو ہے اس کو بنانے کے لیے اپنا انٹلیکٹ بھی دیا اپنا مینڈیٹ بھی دیا اپنی ہمدردیاں بھی دیا اپنی قوت بھی دیا اپنا زور بھی دیا اپنے امسائل بھی دیا ہر ایک چیز ہم نے اس لیے کی کہ ہم ایک پور امن محول میں اپنی زندگی ہیں بس کیلئے لیکن افسوس ہیں کہ جو آج پاکستان میں قریبتوں کے ساتھ اور نصیمیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ انتہائی قابل شرم بات ہے کہ وہ جن کی وجہ سے یہ ملک جو ہے بڑی عزت اور تقریب کے ساتھ مارس حجود میں آیا آج وہ ایک زبو حالی کا شکار ہیں دکھ تکالیف خستہ حالی اور پستہ حالی خستہ حالی اور پستہ حالی کا شکار ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے تمام لوگوں کے مسائل کو ان کے مسائل کو ان کی تکالیف کو ان کی پریشانیوں کو ان کے ساتھ ہونے والی نارواز لوگ جو ہیں ان کے ساتھ جو تاثبات اور نفرت اور حسد کی جو فضاء قائم کی گئی ہے نفرت کی فضاء جو قائم کی گئی ہے ہمیں خدا نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم ان کی آواز بن سکیں ہم ان کے درد کو ان کی تکالیف کو ان کے مسائل کو ان کے مسائل کو ہوا کے دوش پر رکھیں ہم پوری دنیا کو یہ بتا سکیں کہ یہ پاکستان کا پاکستان میں بسنے والے مذہبی کرتے ہیں ان کے ساتھ ہوں کا یہ رویہ ہے یہ سنوک ہے جنہوں نے اپنا ذین اپنی سوچ اپنی اکل اور اپنے دستکاری کے سارے کام اس ملک کی ترقی کے لیے کچھ حالی کے لیے اور اس کی خوبصورتی کے لیے جو اپنا آپ کو پیش کیا آج ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو یہ ایک تکریف کے بات ہے اور میں اپنے آپ کو اس سکواڈ کا اس فلوک کا ایک ادنا سا حصہ ہونے پر فخر محسوس کرتا ہوں اور میں اس بات کے لیے خدا کا شکریہ گزار کیوں کہ خدا نے مجھے اس مقصد کے لیے جا وہ چنا ہے اور یہ ذمہ دلی لگائی ہے کہ میں تمام تکالیف مصیفتوں پریشانیوں اور جو میں ایک تو عام محسوس کر رہی ہے نا چلیں اس پہ ہم کسی کو دوشی نہیں ٹھہرا سکتے لیکن جو پاکستان کے آئین میں مذہبی اقلیتوں کے ساتھ جو زیادتی ہے ان کے ساتھ جو ڈسکریمنیشن بڑھتا گیا ہے مجھے اس کی وجہ سے زیادہ فکر پریشانی لاحق ہے کہ کم از کم ہمارے ساتھ دیگر مذہبی اقلیتوں کے ساتھ آئینی جو تاثب ہے وہ نہیں ہونا چاہتا ہے اور میں یہ بدبختی سمجھتا ہوں آپ کے ساتھ میں بسنے والے مسلموں کی دیگر جو مذہبی اقلیتے ہیں ان کی دستور آئین ریاست یہ شہری کے ماں باپ ہوتے ہیں تو جب ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ اس ٹیلے پان کا مزارہ کرتے ہیں تو یقینا یہ تقریح دے نمیتا ہے کہتے ہیں کہ ہم مسابی شہری ہیں جب ہم مسابی شہری ہیں تو پھر ہمارے یہ قوانین میں تفریق کیوں گا ہے پھر ہمارے لیے آئین میں جو ہے وہ تفریق کیوں گا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان جو تفریقیں ہیں جو منافرتیں ہیں آئین میں ہم ان کو ہائلائٹ کریں گے تاکہ جو لوگوں کے مسائل ہیں جو لوگوں کی پریشانیاں ہیں آئینی طور پر جہاں پر ایک شہری کو ایلیمنیٹ کیا گیا ہے اس کے حقوق کا استحصال کیا گیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان دائق سے پردہ اٹھایا جائے اور یہ صرف اگرے لوگ جو ہے اس کے وسیلہ سے ہی منفرم ہو سکتا ہے ادر وائز تو یہاں پہ تو زبابندی ہے جو بھی آواز اٹھاتا ہے یا تو آواز دبا دی جاتی ہے یا تو آواز دے محول میں روشن پرڈکشن کا اتنا بڑا جو دارنامہ ہے اتنا بڑا کام جو ہے جس میں ہم آہتہ کریں گے انیس سو سنداری سے لے کے آج دودہ چوبیس تک پاکستان میں ہونے والی زیادتیوں نائنساتیوں اور جو انصاف جو محلومیاں جو ہیں وہ مزدی پلیتوں کے ساتھ روا رکھی گئی ہیں یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بلوک بسٹر جو ہے یہ ایک پروگرام ہوگا جس کو ہمیں کرنے میں ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے ام پروڈ آف ٹو بی ہیئر آہ 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 بڑھو ٹو بیلکﷺ الگوی سفر ان ٹو بی ری مچ چر سابہب آپ کو بات پیر آپ کا سواغت ہے ویلکوم ہے جی آئے آہم اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو ہمیں مان دیا ہے جو آپ نے ہمیں احترام دیا ہے اور جو آپ نے اپنی دہترین ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ملکے جاتی ہیں بہت سے لوگ فلمیں لکھتے ہیں اور لکھی جاتی رہیں گی لیکن پاکستان کے جس طبقے کی ہم بات کرتے ہیں ان کے اوپر کبھی کوئی ایسی فلم نہیں بنی یہ طریق میں یہ فرس ٹائم ایک موقع ہوگا پوری دنیا کے لیے ہم پوری دنیا کو دکھا سکیں گے کہ یہ فلم جو ہے یہ صرف مسیحوں جو آواز نہیں جا سکتی انٹرنیٹل تو جتنے بھی فورمز ہیں ہم کے اوپر اور وہاں تک جانے ہی نہیں دی جاتی آج خدا کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ تمام وسائل وہ جدید ساری جو ٹیکنالوجی ہے ہم اسے استعمال کریں گے ہمارے ایڈ ایکٹرز بہت پڑے لکھیں بہت سمجھدار اور بڑے زمانہ ساز ہے اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ جو انفرمیشن ٹیکنالوجی جدید ہے اس سے بہت خوبی اگاہ ہے اور وہ بڑے اویرنس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس میں اگر ہمارا ساتھ دیں گے تو مرے لئے دعائیں کریں گے اور یہ ہماری اس کعوش کو آپ دیکھیں گے اور اس فلم کو دیکھیں گے تو یقیناً آپ ہمیں ایک اپریشیٹ کریں گے ہمیں آپ اپنا ایک افشیر بات بھی دیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہماری ایک کعوش ہے یہ پورا پاکستان کے لوگوں کے لیے نہیں ہے ہندوستان کے لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ پورے ورٹ کے لوگوں کے لیے Thank you very much Thank you sir موسیقی